اسلام علیکم ویڈیو کی طرف سیکھتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے سی میں نے چھے سے سات پیاس کو بہت اچھی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چوب کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد پانچ سے چھے ڈیمانٹروں کو میں نے اسی طرح سے چوب کر کے رکھا تھا اس کے بعد دس سے پندرہ ہری مرچ جس کو ملیر مرچ کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے کٹنگ کر کے رکھا تھا تو اس کو بھی ساتھ ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ساتھ ہم نے بہت سارا دھنیا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں یوز کرنا ہے کڑی پتہ وہ وائٹ بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ یوز کرنا چاہو اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اس میں ہم نے ملانا ہے نامک حلدی مرچ اور پھر چھے انڈوں کو ایڈ کر دینا ہے اس میں چھے انڈوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تو دیکھئے میں اس کو کیسے مکس کر رہی ہوں بلکل آپ کو اسی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تو بیٹر ہمارا بلکل رڈی ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس مسالے کو پلاسٹک بیگ میں ریپ کر لینا ہے اچھی طریقے سے پلاسٹک بیگ میں ریپ کرنے کے بعد اس کو ہم نے 30 منٹ کے لیے سٹیم کرنا ہے اور ریپنگ اچھی طریقے سے کرنا ہے تاکہ مسالوں میں پانی نہ چلا جائے تو دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو سٹیم کرنے کے لیے چھوڑایا تو almost 30 منٹ بعد ہم اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنا سٹیم ہوا ہے تو دیکھیں گے بہت اچھی طریقے سے یہ سٹیم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے نکال کر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پیارے سے شیپ میں اس کو کٹنگ کر لینا ہے سٹیم ایگ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب تک ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے ایک عدد پیاز کو براؤن کر لینا ہے اس میں دو ٹیماتر ہم نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ موٹی مرچ ہم نے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھا ہے اور آلو کو ہم نے گول گول اچھی طریقے سے کٹنگ کر لیے ہیں تو اس کا مسالہ جب تک تیار ہوتا ہے ہم ساتھ ہی ساتھ ایگز کو سٹیم کر کے رکھتا ہے اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیا جب تک کہ ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ٹیماتر ڈال دی ہیں ٹیماتر کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہم نے آلو کو سمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر اس میں پکانا ہے اور اس میں مسالہ ہم کہہ کے ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں ہم نے یوز کیا ہے لال پیسیوی مرچ ادرک لسن کا پیس نمک حلدی اور پسہ ہوا زیرا ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم آلو کو سوفٹ ہونے تک اس کو پکا لیتے ہیں جب تک کہ ہمارا ایگ جو سٹیم کر کے رکھا تھا وہ بھی فرائی ہو جائے گا تو دیکھئے یہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے ایگ کا مسالہ جو ہے وہ ہمارا بالکل ڈڈی ہو گیا ہے اور ایگس کو ہم نے فرائی بھی اچھی طریقے سے کر لیا ہے کر لینے کے بعد اب ہمیں اس میں جو ہم نے سٹیم کر کے رکھا تھا اور فرائی بھی کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پر اچھی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لینا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اس کے بعد ہم نے موٹی میریچ کو جو کٹنگ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے تھوڑا دھنیا تھوڑا کڑی پتہ ایڈ کر لینا ہے ہمارا جو سٹیم ایگ کی جو ریسی پی تھی وہ بالکل تیار ہو چکی ہے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو لائک کر لیجیے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا تھانکیو سو مچ خوش رہیے آباد رہیے خوشیہ باتتے رہیے اللہ حافظ